اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تلاش میں آتے ہیں اور اپنے پیاروں کا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں بعض اوقات ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کن ہسپیڈلز کے اندر جائیں یا جس ہسپتال کو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہسپتال کہاں واقع ہے تو آج کی میری یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے آج انشاءاللہ میں آپ کو بہترین ہسپیڈلز بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کہاں کہاں پر واقع ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ رکے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچ سکیں اس وقت یہ آپ منیر ہسپیڈل کے مناظر دیکھ رہے ہیں منیر ہسپیڈل سرگودہ کا ایک بڑا ہی مشہور ہسپیڈل ہے اور بہت پرانا یہ ہسپیڈال ہے اور اسی ہسپیڈال کے اندر سرگودہ کے بڑی معروف ڈاکٹر ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب کی لیبارٹری جو ہے وہ قائم رہی ہے رحمان لیبارٹری کے نام سے اور وہ آلٹ آف اسکول کے بھی مالک ہیں تو معزیز ناظرین یہ ہسپیڈال جو ہے نو نمبر چونگی کے قریب واقع ہے یعنی اولڈ سیٹلائٹ آن سیٹلائٹ آن چوک سے اگر نو نمبر چونگی کی طرف آئیں لاری اڈے کی طرف آئیں تو یہ ہسپیڈال آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور اس میں بہتنین ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں چونکہ یہ پرانا ہسپیڈال ہے تو اس پر لوگ کا ٹرسٹ جو ہے وہ کافی ہے اور اس کے بعد جو ہسپیڈال میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مناظر ہیں سرگودہ کا بڑی جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہسپیڈال مبارک ہسپیڈال ہے اور اس کی یہ بیلڈنگ دیکھیں بڑی اس کی جو ہے وہ برندوبالہ امارت ہے اور اس کی بیسمنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے بہترین ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں مبارک ہسپیڈال میں یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو رش دیکھنے کو ملتا ہے وہ مبارک ہسپیڈال میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور مبارک ہسپیڈال کی ایک دوسری جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کے کسی بھی قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ بھی کی گئی ہے اور سڑک کے دوسری طرف یہ ہسپیڈال بھی نو نمبر چنگی کے قریب واقع ہے یعنی اگر آپ اسرائیلہ ٹاؤن چوک سے انہوں نے برچنگی اور لاری اڈا کی طرف آئیں تو یہ منیرہ ہسپیڈال کے بلکل ساتھی یہ ہسپیڈال جو ہے واقع ہے یہ دیکھیں کافی بلندوبالہ عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ایکسٹینشن ہے مبارک ہسپیڈال کی اور کافی اچھا ہسپیڈال ہے جدید پرینٹس ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہیں وہ مہیہ کی گئی ہیں جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کے لیے اور تقریباً تمام جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج مبارک ہسپیڈال کے اندر ہوتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت بڑا دلکاشہ ہسپیڈال ہے اور یہ جو مناظر اس وقت میں دکھا رہا ہوں یہ آپ کو رائے میڈیکل کمپلیکس رائے میڈیکل کمپلیکس جو ہے یہ بھی ایک سرگودہ کے ہسپیڈالوں میں ایک بہترین اضافہ ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ ہسپیڈالز ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہیں وہاں پر پیشنٹ پی جو ہیں وہ ہیں تو سرگودہ میں ہسپیڈالز بہت زیادہ ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اٹل بحاری واجبائی جو سابق وزیر اعظم ہے ہندوستان کے ان کو ایک ہسپیڈال کی جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ اس کے افتتا کریں تو انہوں نے افتتا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر ایک اور ہسپیڈال جو ہے وہ قائم ہوا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہسپیڈال کم سے کاموں کھیلوں کے میدان آباد ہوں رائے میڈیکل کمپلیکس بہت اچھا ہسپیڈل ہے سرگودہ کا اور یہاں پر باوردی گانمنٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ٹوٹ چکا ہے رائے میڈیکل میڈیکل کا جو میم یہ ڈال ہے یہ چاہیے انتظامیہ کو کہ وہ فوری طور پر اس کو جو ہے وہ ریپیئر کروائیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا امپلیشم جو ہے وہ لوز ہوتا ہے تو یہ ابھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں رائے میڈیکل کمپلیکس کے اچھا ہسپیڈال ہے اور یہ سیڈا ٹوٹ چوک کے بلکل قریب واقع ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رائے میڈیکل کمپلیکس کے مناظر اور سرگودہ میں اور بھی چند بڑے ہسپیڈلز ہیں ان کی جانب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور ابھی یہ رائے میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر صدرہ مسعود صاحبہ جو ہیں ان کا سبہ امتیاز صاحبہ جو ہیں اور یہ ڈاکٹر زرینہ خالق صاحبہ سرگودہ کی بڑی معروف گائنکالوجسٹ ہیں اور یہ ان کا ہسپیڈل ہے شاید ان نے اپنے سابزادے کے نام پر بنایا ہے بلال میڈیکیر کے نام سے ڈاکٹر زرینہ خالق جو ہیں ان کی بڑی گرانکتر خدمات ہیں بڑا اعتماد ہے لوگوں کا ڈاکٹر زرینہ خالق پر اور یہ جو ہسپیٹل ہے بلال میڈیکیر یہ سیڈلائٹ ٹاؤن چوک سے اگر آپ زفرولہ چوک کی طرف آتے ہیں تو یہ شاہین شاپنگ مال کے ساتھ آپ کو مل جائے گا بلال میڈیکیر اور یہاں پر گرد و نواز سے دور درستے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور خاص طرح پر گائنی کے حوارے سے خواتین کے جتنے بھی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں ان کا سلوشن یہاں پر مل جاتا ہے اور یہاں پر ڈیلیوری کیسز وہ خاص طرح پر بہت زیادہ کیے جاتے ہیں ڈاکٹر زرینہ خالق بڑی شورت کی حامل ہیں تو بلال میڈیکیر سیڈلائٹ ٹاؤن چوک میں اگر آپ زفرولہ چوک کی طرف آتے ہیں شاہین شاپنگ مال کے ساتھ بلال میڈیکیر آپ کو مل جائے گا اور یہ سرگودہ کی چند بہترین ہسپیٹلز میں سے خوش اخلاق عملہ ویڈیو بنانے کی اجازت چاہی تو بڑی خوشی خوشی انہوں نے مجھے اجازت دی تھی کہ آپ بلال میڈیکیر کی آپ ویڈیو جائے وہ بنائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہاں پر جائے وہ ڈاکٹر زرینہ خالق صاحبہ جو ہیں وہ کس طرح خدمت کر رہی ہیں عوام کی اور ڈاکٹر زرینہ خالق صاحبہ جو ہیں وہ بہت پرانی ڈاکٹر ہیں پہلے کسی اور ہسپیٹل میں وہ کام کرتی تھی ہیں پھر اللہ تعالی نے ان کو نوازا اور وہ اپنا ہسپیٹل بنانے میں جائے وہ کامیاب ہوئیں اور اس سے بڑی خوش قسمتی ایک ڈاکٹر کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنے ہسپیٹل سے جو ہے وہ نواز دے تو بلال میڈیکیر ڈاکٹر زرینہ خالق صاحبہ کا ہسپیٹل ہے جس کے مناظر اس وقت آپ میرے یوٹیوب چینل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جو ہے وہ پہنچ سکے اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کے سامنے نہ ہو یہ بھی ایک بہت پرانا ہسپیٹل ہے اور یہ زفرولہ چوک کے جو ہے وہ بلکل قریب واقع ہے یہ بھی اگر آپ سرلائٹ ٹاؤنگ چوک سے زفرولہ چوک کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پر الاباس ہسپیٹل مل جائے گا اور یہ بہت اچھا ہسپیٹل ہے بڑی خدمت کی ہے اور خاص طور پر میں اس ہسپیٹل کی یادیں جو ہے وہ نہیں بھول سکتا میرا بیٹا جو ہے جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اس ہسپیٹل کے اندر ہم نے اس کو جو ہے وہ داخل کروایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس ہسپیٹل کے اندر یعنی الاباس ہسپیٹل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاہ جو ہے وہ بخشی تھی تو الاباس ہسپیٹل بہت بہت شکریہ خاص طرح پر جس طرح آپ نے باقی لوگوں کی جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا جو ہے وہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے تو الاباس ہسپیٹل اس حوالہ سے جو ہے وہ بڑی شورت کا حامل ہے یا وہ بڑی کیر جو ہے وہ کی جاتی ہے جتنے بھی یہاں پر پیشنٹس آتے ہیں یہ ابراہیم ہسپیٹل یہ بھی کافی پرانے ہیں نائنٹی نائنٹی میں یہ تقریباً بنا تھا یعنی اس کو قائم ہو کم از کم تینتی سے چونتی سے پینتی سال اس حسپیٹل کو ہو گئے ہیں اس حسپیٹل کی ایک تھوڑا سا پرابلم جو بعد میں انتظامیہ نے بھی جو ہے وہ دیکھا تھا کہ یہاں پارکنگ جو ہے وہ نہیں رکھی گئی تھی یہ غلطی تھی انتظامیہ کی ابراہیم ہسپیٹل کی پارکنگ ایریا جو ہے وہ نہیں رکھا گیا تھا بعد میں جو ہے وہ کچھ پارکنگ ایریا جو ہے یعنی کچھ کنسٹرکشن جو ہے اس کو گرا کر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو بہتر انداز میں کیا گیا اور اب کنسٹرکشن جب کی گئی ہے تو اب اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پارکنگ کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے اور یہ ہسپیٹل ہے الرشید ہسپیٹل الرشید ہسپیٹل کے مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہسپیٹل جو ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے یہ ابراہیم ہسپیٹل الاباس ہسپیٹل کے بعد یہ ہسپیٹل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا قائم کیا گیا لیکن بڑی اچھی سہولیات اس کے اندر جو ہے موجود ہیں اور اس کو میں نے اندر سے بھی جو ہے وہ دیکھا اس ہسپیٹل کو اور خاص طرح پر ہمارے علاقہ کے ایک بڑی معروف شاعر ظہور احمد مخلص صاحب اس ہسپیٹل کے اندر جو ہے وہ زیر علاج رہے اور ان کی ٹانک ایشو تھا شوگر کی وجہ سے تو اس ہسپیٹل کے اندر ان کا علاج کیا گیا ان کے بیٹے قاسم جو ہے وہ یہاں پر موجود رہے ہم بھی گائے بگائے چکر لگاتے رہے اور پھر ظہور احمد صاحب جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے تو یہ الرشید ہسپیٹل آپ کو جو ہے وہ اس کے مناظر جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں الرشید ہسپیٹل کی بلڈنگ بڑی دلکاش ہے بڑی دیدہ زیب بلڈنگ ہے الرشید ہسپیٹل کی اور یہ ہسپیٹل ابراہیم ہسپیٹل سے جب آپ جائیں گے اسٹیڈیم روڈ کی طرف تو یہ آپ کو دائیں جانب جو ہے مل جائے گا اس کے بعد جس ہسپیٹل کی باری ہے وہ ہے چیما ہارٹ سینٹر ڈاکٹر مشتاک احمد صاحب جو کہ ہارٹ سپیشلسٹ ہیں انہوں نے یہ ہسپیٹال قائم کیا تھا اور کچھ زیادہ شورت تو حاصل نہیں کر پایا چیما ہارٹ سینٹر لیکن محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بڑی خدمت کی ہے اس ہسپیٹل نے یہ سینٹرل ہسپیٹل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل ہسپیٹل جو ہے میں اس کو بھی نہیں بھول سکتا اور آپ میں سے کچھ دوست جانتے ہیں کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور یہاں پر انجیوگرافی میری ڈاکٹر فیداش شیخ صاحب نے اس ہی ہسپیٹل کے اندر کی تھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی اتا فرمائے انہوں نے ہی میری بیماری کی تشخیص کی تھی اور بعد میں پنجاب انسٹیوٹ کا اڈیالوجی لاہور سے میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اتا فرمائی یہ ملت آرث پیڑک ہے کوئی زیادہ مشہور ہسپیٹال نہیں ہے چند چھوٹے ہسپیٹل میں شمار ہوتا ہے لیکن غریب عوام کے لیے یہ بہتر ہے یہاں پر بھی علاج جوہو ان کا کافی جوہو ہو سکتا ہے یہ باجوہ ٹراما سینٹر یہاں پر اللہ معاف کرے کوئی ہیڈی وغیرے کسی کی ٹوڑ جاتی ہے تو یہاں پر علاج جوہو کیا جاتا ہے تھوڑا سا اس ہسپیٹل کے بارے میں جو شورت ہے کہ تھوڑا سا مہنگا ہسپیٹل ہے لیکن جب اللہ تعالی انسان کو صحت دے دے تو پھر میں خیال میں اس کی مہنگا ہونے کا کوئی جوہو مانی جوہو بیماری جوہو نہیں رکھتی تو یہ باجوہ ٹراما سینٹر اسٹیڈیم روڈ پر واقع ہے کافی پرانا ہسپیٹل ہے اور باجوہ ٹراما سینٹر جوہے اس نے بڑی خدمت جوہے وہ عوام کی کی ہے باجوہ ٹراما سینٹر نے اور یہ اس وقت آپ مناظر جوہے وہ دیکھ رہے ہیں اور باجوہ ٹراما سینٹر جیسے کہ میں نے پہلے کو بتایا کہ اسٹیڈیم روڈ پر واقع ہے یہ اس وقت میں شمہ چوک کے قریب نیازی میڈیکل کمپلیکس پر پہنچ چکا ہوں نیازی میڈیکل کمپلیکس جان بڑے پرانے سرگودہ کے ہسپیٹالوں میں سے ہے اور اس کی ایکسٹینشن جوہے دوسری طرف جوہے وہ کی گئی اور نیازی ہسپیٹال جوہے وہ بڑی گران قدر خدمات انجام دے رہا ہے یہ شیفہ ہسپیٹال ہے خوشاب روڈ پر یہ بھی چھوٹے ہسپیٹالوں میں شمار ہوتا ہے یہ صادق ہسپیٹال اس وقت میں آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں اور یہ سابق ممبر پنجاب اسمبلی ڈاکٹر لیاکتری خان صاحب کا ہسپیٹل ہے اور یہ ان کے دادا جان صادق صاحب نے شروع کیا تھا اور یہاں پر جوہے بڑی جدید ترین مشینری جوہے یہاں پر ولے بالا ہے اور حتیٰ کہ جو اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ بھی یہاں پر ہوتی ہے صادق ہسپیٹال کے اندر اور کئی لوگ جوہے یہاں اوپن ہارٹ سرجری کروا کر صحت یاب جوہے وہ ہو چکے ہیں تو اس کی ایکسٹینشن جوہے وہ بھی کی گئی ہے اور یہ اس کی ایکسٹینشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بلندو بالا عمارت ہے اور صادق ہسپیٹال جوہے ہر وقت جوہے وہ بہت مصروف ہسپیٹال میں جوہے وہ شمار ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی منظور شہزاد کو اجازت دیجئے